اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ ویلکم بیک ٹو مائی چینل انٹر میٹنٹ فاسٹنگ آج کار بہت زیادہ فیمیس ہے انٹر میٹنٹ فاسٹنگ کے اندر آپ کو ایک خاص دورانیے کے اندر ہی کچھ کھانا ہوتا ہے جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو کچھ خواب بھی نہیں رہے ہوتے ہیں ہماری باڈی کو فاسٹنگ کی عادت ہوتی ہے انٹر میٹنٹ فاسٹنگ اس پیرٹ کو تھوڑا سا اور بڑھا دیتی ہے انٹر میٹنٹ فاسٹنگ کو جب پروپرلی فالو کیا جاتا ہے تو یہ کوئی حسائی کمی پیدا نہیں کرتی اور نہ ہی اسے میٹابولیزم پر کوئی فرق پڑتا ہے انٹر میٹنٹ فاسٹنگ کو کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں میں آپ کے ساتھ چند طریقے شیئر کروں گی جو کہ بہت ہی زیادہ پاپولر اور پریکٹیکل ہیں انٹر میٹنٹ فاسٹنگ کرنے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو سولہ گھنٹے کچھ نہیں کھانا ہوتا ہے باقی آٹھ گھنٹوں کے دوران آپ جو کچھ مرضی کھا سکتے ہیں اس طریقے میں آپ کو صرف اور صرف بریک فاسٹ یا پھر لانچ میں سے کسی ایک کو سکت کرنا پڑے گا سولہ گھنٹے کی فاسٹنگ کے دوران آپ چائے پی سکتے ہیں کافی پی سکتے ہیں یا پھر پانی پی سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے ان گھنٹوں کے دوران کچھ بھی کھایا یا پھر پیا تو اس سے آپ کے ویٹ لوس پر ایفیکٹ پڑے گا اگلا طریقہ ہے 5 to 2 میٹھر اس میٹھرڈ کے اندر ہفتے میں 5 دن آپ کو جو کھانا ہے آپ کھا سکتے ہیں اور باقی دو دن آپ کو 500 سے 600 کلیریز کھانی ہیں اس کے علاوہ آپ ہفتے میں 24 گھنڈے کی فاسٹنگ کر سکتے ہیں ایک یا دو دن یا پھر آپ ایک دن چھوڑ کر ایک دن فاسٹ کر سکتے ہیں انٹر میٹن فاسٹنگ کے بہت سارے ہیلتھ بینیفیٹس بھی ہیں انٹر میٹن فاسٹنگ سے ہارٹ ہیلتھ ہرچی ہوتی ہے اس سے شگر لیول کنٹرول ہوتا ہے اس سے فائن لائنز اور رنگ کس دور ہوتے ہیں سبسکرائب مائی چینل if not already and hit the notification bell share and like this video bye